آج عمران ریاض کو دوبارہ سے عدالت سے گرفتار کر لیا گیا عمران ریاض کو کس نئے کس میں گرفتار کیا گیا عمران ریاض نے کس طرح گرفتاری دی اور عمران ریاض نے آج عدالت میں بات کرتے ہوئے پاکستان کے متعلق کیا کہا جو انہیں حج سے جانے سے روکا گیا اس حوالے سے کیا کہا آپ کو آج کے ولاگ میں بتاؤں گا اور اس کے علاوہ پاکستان طرح کے انصاف کل کیا کرنے جا رہی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ کومنٹ میں جا کے ریلیز عمران ریاض ہاں ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع عمران ریاض کو آج دوبارہ سے پولیس کی باری نفری میں عدالت میں پیش کیا گیا کل آپ کو پتا ہے فیصلہ محفوظ ہوا عمران ریاض کا ایک روزہ جسمانی رمان دیا گیا اور اس کے بعد آج دوبارہ عمران ریاض کو ایک روزہ رمان کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا آج جب عدالت میں پیش کیا گیا تو پولیس کی باری نفری وہاں موجود تھی پچھلے ویلاگ میں میں نے آپ کو بتایا کہ ویڈیو بنانا بھی الو نہیں تھا کوئی بھی صحافی وہاں کھرے نہیں ہو سکتا تھا جو بھی کھرے ہوتا تھا موبائل چھین لیا جاتا تھا اور پولیس کی باری نفری نے عدالت کو چاروں طرف سے گیرا ہوا تھا جیسے کسی دہشتگرد کو عدالت میں پیش کر رہے ہوں آج عمران ریاض کو ہتھکریاں لگی تھی عدالت میں پیش کیا گیا کل عمران ریاض کا ایک روزہ جثمانی رمان دیا گیا تھا آج وہ جثمانی رمان مکمل ہو گیا تو دوبارہ سے عدالت میں پیش کیا گیا اور آج جب عدالت میں پیش کیا گیا تو عمران ریاض نے حود ریمارکس دیئے عمران ریاض نے جو کچھ کہا میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران ریاض پہ جو بوگس اور جیلی کیس درچ کیا گیا آج عدالت نے اس کیس کو اُرا کر رکھ دیا عدالت نے وہ کیس ڈسچارج کر دیا کیس تو ڈسچارج ہو گیا لیکن یہ جو حج پہ نہیں جانے دیا گیا اس کا اضالہ کون پورا کرے گا عمران ریاض ہان نے آج عدالت سے گفتگو بھی کی ہے عمران ریاض ہان نے کہا کہ مجھے بہت تکلیف ہے انہوں نے جو مجھے حج پہ جانے سے روکا ہے عمران ریاض نے کہا کہ مجھے گرفتاری کی تکلیف نہیں ہے میں گرفتاری سے پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا ہوں اور میں نے بہت ظلم بہت تشدد سہا ہے مجھے اس چیز کی تکلیف نہیں ہے مجھے تکلیف اس چیز کی ہے کہ انہوں نے مجھے حج پہ جانے سے روکا اس کے علاوہ عمران ریاض نے کہا کہ یہ دعا کریں میں اللہ کے ہاں جا کے یہ دعا کروں گا کہ اللہ انہیں معاف کر دے جنہوں نے مجھے حج پہ جانے سے روکا یہ اس انسان کا ظرف ہے اور آپ اس ظرف کو سلام پیش کریں جو انسان اتنی تکلیف کے باوجود جس انسان کو حج پہ جانے سے روکا گیا جس انسان نے احرام باندھا ہوا تھا اور وہ لبائک اللہم لبائی کہہ رہا تھا لیکن اسے گرفتار کر لیا گیا صرف اس وجہ سے کہ یہ انسان حج پہ نہ جا سکے اور وہ انسان کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے ہاں جا کے ان کے لئے معافی مانگوں گا کہ انہیں معاف کر دیں انہوں نے جو عمل کیا انہوں نے جو مجھے حج پہ جانے سے روکا یہ عمران ریاض نے آج کمرہ عدالت میں سٹیٹمنٹ دی اور پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگیا عدالت کے اندر عدالت کے ہاتھ میں کمرہ عدالت سے باہر عمران ریاض نے پاکستان زندہ بات کے نعرے لگوائے اور جب عمران ریاض کا یہ کیس ڈسچارج کیا گیا ہتھ کری کھولی گئی عمران ریاض کی زمانت ہو گئی بلکہ کیس کو ڈسچارج کر دیا گیا تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اب عمران ریاض رہا ہو کر باہر آ جائیں گے لیکن ان کا وہی طرز عمل دوبارہ سے عمران ریاض کو ایک اور مقدمے میں نامزد کر کے ایک جیلی مقدمے میں ایک بوگس مقدمے میں نامزد کر کے دوبارہ سے عمران ریاض کو گرفتار کر لیا گیا اور مقدمہ کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ جب عمران ریاض کو گرفتار کرنے لگے تھے تو جو ان کے وکیل تھے میاں علی شفاق صاحب انہوں نے گاڑی آگے کرنے کی کوشش کی اور آگے بیڈیٹ تھا اور پھر آگے جا کے گاڑی انہیں نے کھری کر دی اور مقدمہ یہ درج کیا گیا سرکاری عملہ کو نقصان پہنچایا سرکاری لوگوں کے ساتھ بتمیزی کی اس طرح کا مقدمہ درج کیا گیا اور عمران ریاض کو ایک مقدمے کے بعد آج دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا ہے آج جو ایک مقدمے میں زمانت ہوئی اس مقدمے میں زمانت ہو جانے تھی ساری قوم جانتی ہے ہم جانتے تھے لیکن ان کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا انہوں نے عمران ریاض کو حج پہ جانے سے روکنا تھا انہوں نے روک لیا لیکن یہ جو حج پہ جانے سے روکا گیا اس کا ازالہ کون پورا کرے گا یقیناً ان کو اس دنیا میں اس کا ازالہ پورا کرنا ہوگا آج عمران ریاض کو جب دوسرے مقدمے میں گرفتار کرنے پولیس پہنچی تو وہاں وکلا کی باری تعداد موجود تھی صحافی موجود تھے اور عام ورکرز عام لوگ موجود تھے تو وہ عمران ریاض کے ساتھ کھڑے ہوگے تو عمران ریاض نے کہا کہ کوئی آگے نہ آئے کسی نے بتمیزی نہیں کرنی میں حج جا کے گرفتاری دوں گا اور عمران ریاض نے آج دوبارہ سے شیروں کی طرح جا کے گرفتاری دی آج دوبارہ سے عمران ریاض کو ایک اور مقدمے میں گرفتار کر دیا ہے اب دیکھتے ہیں اس پہ عدالت کا سٹانس لیتی ہے کیونکہ یہ بالکل ایک عام سا مقدمہ ہے جیلی مقدمہ ہے عدالت کیا عمران ریاض کو ریلیس کرتی ہے یا نہیں کرتی عدالت کو آج جو کیس ڈسچارج کیا ہے عدالت نے عدالت کو یہ کیس کل ہی ڈسچارج کر دینا چاہیے تھا لیکن کل یہ کیس اس وجہ سے ڈسچارج نہیں ہوا کیونکہ عدالت جانتی تھی کہ یہ بندہ ابھی باہر جا سکتا ہے سو کل یہ کیس ڈسچارج نہیں ہوا کل عدالت کو نہیں پتا چلا کہ یہ جیلی اور بگس مقدمہ ہے آج ان کو پتا چل گیا جائز صاحب کو چاہیے تھا کہ کل ہی اس کیس کو ہتم کر دیتے دوسرا کیس عمران ریاض میں نامزد کیا گیا دوسرے کیس میں عمران ریاض کی گرفتاری ہو گئی میں عمران ریاض کی اہلیہ کا ایک پیغام ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں عمران ریاض کی اہلیہ نے یہ پیغام بجائے ہے کہ اب عمران ریاض کو حاجی عمران ریاض کہہ کر پکارا جائے اور وہ ٹویٹر پر لکھتی ہیں حاجی عمران ریاض کیونکہ عمران ریاض نے احرام باندھ لیا تھا حج کی نیت کر لی تھی وہ حج پہ جا رہے تھے اور یقینا کہتے ہیں کہ اگر نماز ادا کرنی ہو نماز کی نیت کر لی جائے اور بندہ نماز کے لیے دوانہ ہو جائے تو اس کی نماز قبول ہو جاتی ہے اسی طرح عمران ریاض حج کے لیے جا رہے تھے انہیں روکا گیا زبردسی روکا گیا گاری سے اتارا گیا اور عمران ریاض نے کہا کہ وہ تیسری مرتبہ یہ کوشش کر رہے تھے حج پہ جانے کے لیے پچھلے سال انہیں اگوا کر لیا گیا تھا اس سے پچھلے سال اس سے پچھلے سال انہیں گرفتار کیا گیا تھا اس وجہ سے عمران ریاض حج پہ نہیں جا سکے اور عمران ریاض کی اہلیہ نے کل ایک اور بات کی وہ کہتی ہے کہ عمران ریاض نے کہا جو دس دن ہوتے ہیں جب چاند نظر آتا ہے اس کے بعد عید تک جو دس دن ہوتے ہیں تو عمران ریاض جب اگوا تھے اس کے بعد جب گرد آئے تو عمران ریاض نے کہا کہ وہ دس دن میں نے بہت تکلیف میں گزارے وہ دس دن اس وجہ سے تکلیف میں گزارے کہ میں نے اپنی اہلیہ سے میں نے اپنی وائف سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس سال ہم حج پہ جائیں گے اور میں اور وہ نہیں جا سکے اور وہ بہت تکلیف کے ساتھ انہوں نے وہ دس دن گزارے اور یہ بتاتے ہوئے کل عمران ریاض کی اہلیہ رونے لگے یقین انہیں کئی حج کا سواب مل گیا ہوگا سو یہ اپ ڈیٹ تھی عمران ریاض کے حوالے سے آج دوبارہ سے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے بوگس جہلی مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے لیکن یہ ظلم ہمیشہ نہیں رہے گا ظلم مٹنے کے لیے ہوتا ہے اور ظلم مٹ جاتا ہے ایک تو یہ حبر آپ تک پہنچانے تھی اور دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان طریقہ انصاف کے جو رہنمائے ہیں ان پر بہت پریشر ہے کہ عمران حان کی رہائی کے لیے کچھ کیا جائے پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ کہتے تھے کہ عمران حان عید سے پہلے باہر آ جائیں گے عید گزر گئی پھر کہا گیا عیدال اضحاء سے پہلے باہر آ جائیں گے اب عیدال اضحاء بھی قریب ہے اور یقینا نظر نہیں آ رہا ان کے روئیت دیکھے ان کے کام دیکھے اگر عدالتی معاملات کی طرف دیکھا جائے تو عدد کیس ہتم ہو جانا چاہیے عدد کیس بھی اسی کیسز کی طرح ایک جیلی کیس ہے اور اگر عدد کیس ہتم ہو جاتا ہے تو عمران حان باہر آ سکتے ہیں لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا کیونکہ آج اسلامباد حائی کرنے دس دن کا ٹائم دیا ہے اور دس دن کے اندر عید بھی آ جاتی ہے سو کل پاکستان طریقہ انصاف کے رہنماؤں نے کل احتجاج کی کال دی ہے کل ملک بر میں احتجاج ہوگا عمران حان کی رہائی کے لئے احتجاج ہوگا اسلامباد میں اسلامباد پریس کلپ کے باہر اور اس طرح مصلف شہروں میں احتجاج ہوگا راولپنڈی میں ہوگا لاہور میں ہوگا اور جہاں جہاں لوگ نکل سکے وہاں وہاں احتجاج ہوگا ایک احتجاج کی حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے جو میں نے آپ کو ایک ولاگ میں ذکر کر دیا تھا لانگ مارچ کی حوالے سے کیونکہ پنجاب میں تو ان کو جلسوں کی اجازت نہیں مل رہی کنونشن ہو رہے ہیں مصلف شہروں میں ساحی وال میں ہوا حافظہ باد میں ہوا قصور میں پولیس پہنچ گئی اور مصلف شہر جنوبی پنجاب میں بہت بہت بارے ورکر کنونشن ہوئے ہیں آہستہ آہستہ وہ مومنٹم بننے لگیا ہے لیکن جس طرح بننا چاہیے اس طرح بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا آگے کیا ہوتا ہے دکھا جائے گا کل کیا پاکستان طریقہ انصاف احتجاج کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے نہیں ہوتی یہ آپ کو میں کل بتاؤں گا کل کہاں کہاں کنونشن ہوا کل کہاں کہاں احتجاج ہوا میں آپ کو کل ڈیٹیل سے بتاؤں گا کیا تحریک انصاف کے رہنماں باہر نکلتے ہیں کیا پاکستانی قوم عمران ہن کی رہائی کے لئے باہر نکلتی ہے اور جسے لانگ مارچ کہا جاتا ہے جسے بڑا احتجاج کہا جاتا ہے اس کے حوالے سے پاکستان طریقہ انصاف کی کیا تیاریاں ہیں جو ہی اس حوالے سے کوئی حبر آئے گی آپ تک پہنچائیں گے یہ تمام معاملات ہیں اور اس کے علاوہ کل آئی ایم ایف کا بجٹ پیش کیا گیا اور جو بجٹ پیش کیا گیا ہر چیز پر ٹیکس لگا دئیے گے یہ آپ کو کچھ دن میں فیل ہوگا کس طرح ٹیکس لگے ہیں پہلے ہی بہت مہنگائی ہے لیکن یہ گریب کو مارنا چاہتے ہیں گریب کو مزید نیچے دیکھنا چاہتے ہیں اور جس طرح آپوزیشن نے احتجاج کیا بجٹ کو پھار کے پھینک دیا گیا گو شباز گو کے نارے لگائے گے وہ آپ نے دیکھا ہوگا باقی جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ